موسیقی کھیل دیکھیں کھیل دیکھیں کھیل اسلام علیکم ویور ندیم ٹی وی اینڈ سپورٹس پر آپ کو فشامدید کہتے ہیں ندیم ٹی وی اینڈ سپورٹس ویور ایک پروگرام چلا رہا ہے جس کا نام ہے یتیم کفالت پروگرام یتیم کفالت پروگرام نہ ہی تو کوئی تنظیم ہے اور نہ ہی کوئی انجیوز کا نام ہے یہ ایک چند افراد کا مجموعہ ہے جس نے یہ پروگرام چلایا ہوا ہے میں ویور شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے تقریباً پندرہ سے بیس گھر ایسے ہیں جو ہم ایک ہی خاندان کے ہیں تو تقریباً ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ باہر ہیں جہاں سے ماشاءاللہ نوکری پیش آئے ہیں تو میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پشاور میں بیٹھ کر ہمارے ایک بھائی اخترباز اور ایڈمن محمد باکر صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو نوکری پیش افراد ہیں ہماری فیملیز کے تقریباً ہر شہر میں ایسے ممبرز ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں جو یہاں سے نوکری پیش ہیں اسلام آباد، کراچی، پشاور اور تقریباً لہو اور باقی سب بڑے شہروں میں ماشاءاللہ وہ بکھرے ہوئے ہیں تو ہم ایک ویڈیوز گروہ کے طرح ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ہم نے تقریباً اس پروگرام کو پانچ سال سے چلائے ہوئے ہیں لیکن اب بقیدہ یوٹیوب پہ یہ تقریباً سال مکمل ہونے والا ہے ہم نے یہ سلسلہ شروع کی ہے تو خدا پاک اکتر عباس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا ایڈمن محمد باکر کے تاؤن سے تو ویورز کوشش کروں گا کہ بات میں نہیں بھی آپ کو سمجھا سکوں اور وقت بھی تھوڑا لگے تو کیونکہ ابھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں مجھ پر تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں بریفلی آپ کو ایکسپلین کر دوں ویورز صاحب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے یہ کوئی انجیوز نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آپ کو کبھی یہ کہا ہے کہ یہ جی میرا اکاؤنٹ ہے اور آپ اس طرح کریں کہ میرا اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں یا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جی ایزی پیس آکاؤنٹ نیچے جی چال رہا ہے آپ اس پہ مجھے پیسے بھیجیں اور نہ ہی میں نے کبھی اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کوئی اکاؤنٹ دیا ہے میں جو بھی پیسے دیتا ہوں اپنی فیملی کے جو ہوتے ہیں اپنی فیملی سے جو مجھے ملتے ہیں وہی پیسے میں ان کی اجازت سے میں جا کر گریبوں میں تقسیم کرتا ہوں تو سبتہین بھائی سبتہین اولک صاحب انہی کے مشروع سے یہ میں نے چینل بنایا تھا ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا پھر میں نے اپنے جو ممبر سے ان سے یہ بات کی کہ اگر اس پر ہرامپ ہم اس طرح چلائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا چینل مونٹائز ہو جائے اور ایک وقت ایسا ہے کہ ہم انہی پیسوں سے زیادہ سے زیادہ گریبوں کی مدد کریں تو میں نے کبھی آپ سے بھائی میں نے کبھی آپ سے اکاؤنٹ پیسے نہیں مانگے اور نہ ہی آپ کو اکاؤنٹ نمبر دی ہے بقیدہ آپ میری ساری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں میری ویڈیوز اگری بہنسی سے پچاسی ویڈیو پڑھئی ہیں میری اس چینل پہ تو آپ سے گزارش ہے میں نے جب بھی گزارش کی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یار آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو ہمارا چینل بڑھے گا اور ہو سکتے ہیں ہم زیادہ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں ہاں جو خاص بات ہے جس گھر کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے سب سے پہلے ان سے اجازت لیا میں کبھی اجازت کے بغیر کسی کی ویڈیوز نہیں بناتا ہاں یہ اور بات ہے کہ محلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ آپ یہاں بھی کیوں آ رہے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ کسی دودھ راست کا رشتہ دار اٹھ کھڑا ہو کہ آپ نے جی یہ ویڈیو کیوں بنایا تو میں جب بھی کسی کی ویڈیوز بناتا ہوں تو ان سے اجازت لیتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ ہم ایک ایسے گھر کی امداد کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ہر مہینے سودہ سلہ بھیجتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے تو میں ان کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتا ہمارے ساتھ ایک بستی درخانہ والی ہے وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا جی ویڈیو نہیں بنانی عید کا موقع تھا تو عیدی پیکنڈ میں دے رہا تھا تو میں نے وہ شاہ پر ان کو پکڑایا اور پیچھے آگیا تو جن کی میں ویڈیوز کا مقصد ہی چاہیے ہوتا ہے کہ ہو سکتے ہیں ان ویڈیوز کی مدد سے کسی کا بلہ ہو جائے تو ویڈیوز کافی لمبی ہو رہی ہے میں سیلپی کیمرے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں بھرکہ اس مہینے ماہ اکتوبر آخری ڈیٹ ہے 31 تو آج جیز گھر کی ہم انداد کر رہے ہیں وہ محمد مقتار سانب امام بخش مقتار بھی زنیا سے چلے گئے امام بخش بھی زنیا سے چلے گئے امام بخش کی بھی بیوہ بھی زندہ ہے مقتار کی بیوہ بھی زندہ ہے تو امام بخش کا جو بیٹا ہے وہ یہ نظام چلا رہا ہے یہ تیموں کی پروشکا رہا ہے اس کے اپنے بھی دو تین بھائیاں چھوٹے ایک مقتار کا بھی چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹی ہے غالباً اور میری خیال سے وہ اب نارمال ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے جب میں اس کو پیسے دے رہا ہوں تو وہ خوش بھی ہوئی ہے اور اس کا جو ریکشن ہی ہے ایسا تھا کہ اب نارمال والا چھوٹا بھی 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 چھوٹ موسیقی